جتنے مسجدوں پر رسس کا دعویٰ ہے وہ چھیننا چاہ رہے آپ جتنے درگاؤں پر رائٹ ونگ ہندو تو آرگنیشن کا دعویٰ ہے جیسا اپنے ممبائی میں حاجی ملنگ کی درگا ہے چھیننا چاہ رہے کوئی مسلمان اگر اپنی اولاد کے لیے آف کر رہا ہے تو ان کے پیٹ بہ درد کیوں ہو رہا ہے ہندو انڈومنڈ مورڈ میں اجازت ہے اس کی آپ کو نوتے پر تائے کرنے والے مسلمان ہوا نہیں ہوا پانچ سال اس کو رکنا چاہیے تب ہی جا کر معنی آپ ویٹ کریں گے کلیکٹر کیسے جج بنے گا فیصلہ بھی ہوئی کرے گا جج بھی ہوئی کرے گا آپ مثالیں دے رہے ہیں سنیری باغ کی مجید کا اگر ڈاکیومنٹیشن لاؤ کہاں سے لیں گے بتائیے دیکھئے اس بل کے انٹرڈکشن سے پہلے ہم نے رول سیونٹی ٹو کے تحت اس پیکر کو ہم نے ایک نوٹیس بھی جایا تھا کہ ہم اس بل کے انٹرڈکشن کے خلاف ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بل ہے آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹوئنٹی فائیو کا اس کے پرنسپلز کا وائلیشن کرتا ہے یہ بل بیسک سٹرکچر جو سمیدھان کا اس کا وائلیشن کرتا ہے اور خاص ہو سے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا اور سپریشن آف پاورس کا ہی وائلیشن کرتا ہے اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وقف بائی یوزر کا سیکشن تری آر آئی ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کو ہم نکال دیں گے کیسا نکالیں گے کیوں نکالیں گے آپ آپ اس لیے نکالیں گے تاکہ آپ جتنے مسجدوں پر آر ایس ایس کا دعویٰ ہے وہ چھیننا چاہ رہے آپ جتنے درگاؤں پر رائٹ ونگ ہندوتو آرگنیشن کا دعویٰ ہے جیسا اپنے ممبائی میں حاجی ملنگ کی درگاہ ہے چھیننا چاہ رہے وقف بائی یوزر کا آپ نکال کر بول رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن لے کر چار سو سال کا ڈاکومنٹیشن ریویوں سے نہیں نکلے گا تو کیا کریں گے آپ دے دیں گے کیا چینج کر دیں گے یہ ایک سب سے بڑا ڈینجرس اس میں سیکشن ہے دوسرا اس میں وقف الاولاد کا کلاوس فور کا ہے دیکھئے بھارت میں جو خانون ہے نا وہ کسی کو روکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ویل کے ذریعے ڈسپوس کرے یا کسی کو گفت دے تو وہی کوئی مسلمان اگر اپنی اولاد کے لیے آف کر رہا ہے تو ان کے پیٹ بزرد کیوں ہو رہا ہے ہندو انڈومنٹ مورڈ میں اجازت ہے اس کی سب جگہ دوسرے گردوارہ پردھن کمیٹی میں اجازت ہے تو مسلمانوں کے ورڈ میں کیوں نہیں ہوگا پانچوی بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو پانچ سال اس کے ہوگئے اسلام حبول کر کے تب ہی وف کرے گا یہ فریڈم آف ریلیجن کا گریو وائلیشن ہے اچھا دوسرے ریلیجن کو ماننے والوں کے لیے سا خانون نہیں ہے اور آپ کون ہوتے پر تائے کرنے والے مسلمان ہوا نہیں ہوا پانچ سال اس کو رکنا چاہیے تب ہی جا کر معنی آپ ویٹ کریں گے اور یہ اور ایک اس میں جو بات جو ابجکشنبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکشن سکسی ون میں آپ نے ڈی ایم کو بہت پاورز دے دیئے اب ڈی ایم کو فیصلہ کرتا ہے واغ بورٹ کے خلاف میں جوے ٹرائبونل جانا ہے اب ٹرائبونل پہلے کیا تھا ایک جج تھا ڈسٹرک جج سینئر سی جی اپنڈ اور دو لوگ تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونل میں دو لوگ ہوں گے ریٹائر ڈسٹرک جج اور ایک آفیسر ہوگا آہ آہ کیا ہوگا وہ جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا کوئی جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا آفیسر آہ بیٹھ کر ڈیٹائر کلیکٹر کے خلاف آرڈر دے گا تو یہ خود کل اچھا اور ایک بات کلیکٹر کیسے جج بنے گا فیصلہ بھی ہوئی کرے گا جج بھی ہوئی کرے گا یہ پرنسپل ناشر جسز کے خلاف ہے تو اس میں کئی سیکشنز ہیں جو خطرناک ہے کئی جو وقبوٹ کے فیور میں نہیں ہیں وقبوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں سب دلیل جھوٹی ہے ایک 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 وہ جو بول رہے ہیں نا وہ گاؤں ڈیکلیر کون کیا وہ بتائیں دیش کو وہ گاؤں ڈیکلیر اگر ہوا ہے تو وقبوٹ پہ نہیں بولنے پہ نہیں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ سروے کمیشنر کی ریپورٹ آئی اس کے بعد گزیٹ ایشو ہوا اور گزیٹ کے لیے ایک سال کا ٹائم مسلمانوں کے لیے نون مسلم کے لیے کبھی بھی ٹائم ہے آپ اس کو ابجک کریے نا حیدر آباد میں بھی ایسے کے پروپرٹیز تھے جن کو گزیٹ کے بعد بھی کوٹ نے اورول کیا آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ سنیری باغ کی مجید کا اگر ڈاکیومنٹیشن لوگ کہاں سے لیں گے بتائیے میرے پاس تو منتر شنطر نہیں ہے کہ دو سو سال پرانے کے مرنے والوں کے روحوں کو بلا کر منتر جی کے پاس لی جاؤں کہ دیکھو یہ روح ہے اور یہ کہہ رہی کہ وف ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ یہ لیجسلیشن نہیں ہے وف کو بلڈوز کر کے ختم کرنے کا مسلمان اجازہ روٹنے کا ہے جی پی سی کو گیا ہے آپ لوگ ویروت کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ جی پی سی سے ابھی 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 اتنا جلدی بولنا غلط ہوگا جی پی سی کا بھی سپیکر صاحب اس کو بنائیں گے کیا ہوگا دیکھتے ہیں موسیقی